ملک آج بدترین بہران میں ہے بہران کی پیشگوئی کچھ ماہ پہلے کر دی تھی امنان خان کا کراچی میں خواتین گنمنشن سے خطاب کہا ملک میں فیصلہ کن وقت ہے تیاری کر رہی ہیں کہ کیسے ملک کو بہران سے نکالنا ہے یہ وقت دجوہت کرنے کا سارے اداروں کو کہہ رہا ہوں ملک خات سے نکل رہا ہے ریلو کٹے مسائل حل نہیں کر سکتے حکومت جتنی کوشش کر لے دوہزار تئیس الیکشن کا سال ہے امران خان بزرعظم ہوں گے اسید عمر کا پی ٹی آئی کا وقتین کنمنشن سے خطاب کہا تین کا الگ لگ کی بجائے ایک ساتھ شکار کریں گے کراچی کا میئر پی ٹی آئی کا ہوگا سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنے گی ملک میں مہنگائی کا عذاب عوام بدحال تحریک انصاف کا شہر شہر احتجاج جاری عوام اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک راولپنڈی خانے وال اور فیصل آباد نے مہنگائی مخالف ریلی مردان جھنگ شانگلہ ریپٹ آباد میں بھی مظاہریں ہوں گے حکومت کی انصداعت دہشتگردی پالیسی میں جھول ہے ہمارے سیکیورٹی اہلکار نشانے پر ہیں امران خان کا ٹویٹ کہا ایک طرف جالی آڈیوز اور ویڈیوز تیار کرائی جا رہی ہیں دوسری طرف دہشتگردی میں بھی خطرناک اضافہ ہوا دوسری طرف دہشتگردانہ کارروائیوں اور دھمگیوں کی شدید مظہمت کرتے ہیں نون لیگ میں اندرونی اختلافات راہ نماؤں کا مفتا اسماعیل کی زبابندی کرنے کا مشورہ شوکاز نوٹس جواری کرنے کا مطالبہ کہا محمد زبیر کو نواز شریف اور مریم نواز کا ترجمہ نہیں ہونا شاہیے پنجاب اسیمڈی کا کل کا اجلاس انگامہ خیز ہونے کا امکان وزیراعظم کی لیگی کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کہا وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ ہر صورت میں لینا ہوگا پندرہ اور گراچی اور ہیدل آباد نے پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاریاں مکمل فور پروف سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری الیکشن کمیشن ایمکیم جماعت اسلامی اس اندقومت کی درخواستوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا متحدہ کی درخواست ملتوی کی جانے کا امکان حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے